بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین پہلی تو اچھی خبر سنا دوں کہ بجلی مہنگی کر دی گئی ہے اور تقریباً کوئی نو عرب کے قریب پاکستان کے سرفین پر آئی ٹیکس لگے گا جب چیز مہنگی ہوتی ہے تو حکمران چور ہوتے ہیں کون فرماتا تھا؟ عمران خان لیکن یہ چور کسی کو نظر نہیں آئے گا بچہ سکہ کی حکومت ہے پاکستان جو ہے پچھلے اڑھائی سال سے ونٹی لیٹر پہ ایکانومی اس کیوں پر ساروں کا اتفاق ہے اس بچہ سکہ کی حکومت کو کا کبھی اور اسکریہ داروں کا بھی اور پورے پاکستان کے کونسنسز ہے اور سارے ایکانومیسٹ کا اور ایک روزی پکچر دکھا کے ڈنگ ٹپاؤ کے لیے سوا دو سال یہاں تک لے آئے ہیں لیکن آئے آئے پاکستان کے حالات کا کچھ بگاڑ سکیں گے ابتر جو حالات ہو چکے ہیں نہیں انہوں نے مزید ابتر کرنا ہے لیکن پاکستان کی فکر کس کو ہے پاکستان کی فکر کرنی ہی نہیں چاہیے پاکستان کی فکر سے پہلے ہر ایک اپنی ذاتی فکر ہے میں تو خیر دو تین جو بھی لوگ پہ کل اور پرسو کیے تازہ بتازہ آج بھی اسی سے پیوست ہے خواج عاصف صاحب کو ایک اپسار کا لیے گیا ہے کیوں کہ ایک آپشن دوئی تھی کہ نواز شریف کو چھوڑ دو بسورت دی کر جیل جاؤ یہ سب کو یہی آپشن دی جا رہی ہے یہ ایک ہپڑ دپڑ ہے اب نیب کا دیکھ لیں ایک صاحب ہے خورم حمائی صاحب کنٹرولر ایکاؤنٹس انہوں نے خودکشی کر لی ہے کیونکہ نیب ان کے خلاف پرشیٹ کر رہا تو اس ٹیس پر اس سے پہلے برگیری صاحب کر چکے تھے بے شمال لوگ گھاٹ پر چکے ہیں کئیوں نے جیل کے اندر مر گئے ہیں یہ وہ ڈریکونی لاؤز ہیں لیکن اس سے چونکہ مقصد براری ہوتی ہے اس کو انہیں چلا نہیں چلاتے رہے یہ پاکستان کے ساتھ جو بیٹھ رہی ہے جو بیٹھ رہی ہے یہ کسی کو سوال نہ نہیں یہ خدا گواہ ہے کہ میں دل کی گرائیوں سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے خلاف کوئی ایک دل جمعی سے سادش ہو رہی ہے اور ان لوگوں کو ہاتھ دے دیا گیا ہے کہ جو پاکستان کو خاص سمت میں لے جا رہے ہیں جس میں اسرائیل کو تسلیم کرنا پاکستان کو ڈیر نوکلائز کرنا اب دیکھیں کتنے بڑا ثانیہ ہوگی ہے کشمیر کا اس ملک میں کئی جور ہوئی گی ہے کسی نے آل پارٹی سے کانفرنس بلائی ہے ثانیہ آپ اے پی ایس میں پشاور میں ہوتا سولہ ڈسمبر دوہ دار چودہ کو اس کو کمپیر گیا کشمیر سے کوئی کمپیریزن ہے کہ ایک جگہ پہ آپ نے تھوڑی سو قربانی دی ٹیررزم کی وجہ سے اور ایک جگہ پہ آپ ایک کڑو کشمیری مسلمانوں کو اور پھر پاکستان ایشارہ جس کو کیلیازوں نے بتایا تھا وہاں قربان کر چکے ہیں خاج آصف آپ گرفتار ہو گئے ہیں یہ گرفتاری آخری نہیں ہے یہ دیکھو ایک آزمودہ فارمول ہے اس میں دو تین حصے ہیں ایک حصے تو یہ عمران خانی حکومت کا کہ انہوں نے خاج آصف کو جو ہے وہ انہوں نے ہر ایک اپنے فائر جو برگیٹ سن لیں عمران خان صاحب کی یا پولیس کی جو پاسنگ اور پریڈ ہے اسلام آباد کی وہاں کی بہت تقریر سن لیں ایک ان کی جی وہ غریف فسٹیشن ہے اور ایک تلخی ہے ایک برہمی ہے یہی حال جو ہے وہ مو سے بجبانی کر کے کہیں برگیٹ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہ اب ان کو پتہ چل گئے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں یہ محمد علی درانی کی جو ملاقات تھی شہباز شیف صاحب سے یہ جو این آر او ملا تھا ملاقات کا شیف صاحب کو جو محمد علی درانی صاحب کو یہ نواز شیف نے تو نہیں دیا تھا روک سکتے تھے تو روک لیتے وہاں پہ آپ کے پر جلتے تھے چنانچہ یہ ساری باتوں کا جو اثرات پڑے ہیں آپ نے نیپ کو احمدی ایکٹیف کر دیا اور ان کے اوپر حرصہ یا تنگ کرنے کو سب کو گفتار کریں گے دی جی ایف آئی اے پہلی اس وجہ سے نکل چکا ہے کہ اسے صاف کہا ہے کہ مجھے کہا گیا ہے کہ دخاجہ حاصل کے خلاف کیس ملا ہو فلان کے خلاف ملا ہو میں تو ڈیٹھ سال سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی سارے مسلمی نون کے بڑے بڑے رہنماؤں کے یہ تاریخ کا وقت ہوا چاہتا ہے یہ آج مدف خرمولے ہیں انیس سو ستر کی تاریخ جو چودہ مارچ کو شروع ہی تھی اس میں سارے قائدین ساری پارٹی کا بڑے بڑے لیڈر سارے بڑے بڑے صحافی سارے جیلوں میں جا چکے تھے اب جس سے مرد ہی پوچھنے کوئی اس کا نام تھا اب تجھر کی طرف سے وہ سارے جیل میں جا چکے تھے کیا ہوا تھا لیکن میں اس چیز کو ایک اور انگل سے دیکھتا ہوں نیب کو تو یہ چھوڑے نا کہ وہ کہتا ہے میں چلا جاؤں پشاور چلا جاؤں میں کوہٹر چلا جاؤں نیب کے لیے جب یہ الیکشن کے لیے مواندانہ خلیس چیرمن نیب نون گھرانے کے لیے ان کا کنٹرول جو ہے وہ سویلین حکومت کے پاس نہیں ہے ان کا کنٹرول سویلین حکومت سے اوپر جو ریاست کہا ہے اس کے پاس ہے لیکن نیب کو وقتی طور پر عمران خان ساکھوں استار دیا ہوگی ہو کیونکہ یہ اس وقت تک جب تک آخری الائیل نہیں ہونی یا عمران خان کو بلکل ڈس میں نہیں کرنا نیب عمران خان زیادہ استعمال کرے گا عدالتوں کے اندر کئی فیصلے اگر کوئی آتے ہیں ارشد ملک کے یا کوئی اور عدالتوں کے ججز کے آتے ہیں تو اس میں ہمارے عسکری اداروں کا یا اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے اسی بجائی یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے استعمال کا اپنی رکھا ہوئے ہیں تو لاتے کئی دفعہ عمران خان عدالتوں پہ برمی کا اظہار کر چکے ہیں کہ عدالتوں کو بیر بھیجیتی ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ بیر بھیجیتی ہیں یہ ٹگ آ وار ہے اور یہ ساری چیزیں آپس مطلق ہیں لیکن نیب کا جو چیرمین جس نے جعوید چودی کو انٹرون دیا اور یہ نیب چیرمین جب کنفیس کر رہا ہے اس کے بعد چارجز ہیں اس کو گفتار کرنے کے اختیار حاصل ہے جیسے کہ خاجہ آسف مینگ اس میں کل سائنٹیو اور خاجہ آسف گفتار ہو گیا اس نیب چیرمین نے ہی بتایا تھا کہ اس خٹوں کو میں گفتار کرنے لگا ہوں ہر چیز کے انہوں نے صراحت کے ساتھ بتایا انہیں کہا میں نے ذرا اور ہر سخت کیا تو یہ کلیشن گورنٹ ٹوٹ جائے گی چین نیب کی ویڈیو آگی اب کیا کیا جائے اس ویڈیو کے بارے میں کتنا تمسکر رہا ہے جب خدا گواہ ہے کہ میں کہا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ تعالیٰ تیر توبہ کہ انسان کی کسی کی اس سا بحرمتی ہو کہ گھر گھر میں اس کے گھر کس سے جو عام ہو جائیں اور وہ سچائی پہ مبنی ہو ساتھ تین چار ویڈیوز اور دکھا دی جائیں جو کہ ابھی پبلش نہیں اور کہاں سے وزیر آدم ہوں سے پوسٹ نہیں اب وہ بیچارہ بزاہر بڑا اچھا مقرر ہے بیر آگے پتہ ہوں کس کو سمجھا رہے ہیں اپنا کیوں تھٹا اڑو آ رہے ہیں ان کو تو چاہیے تھا کہ مو نیچہ کر کے باقی زندگی جو ہے بہت ہی قسم پرس میں نکالتے ہیں اول تو سپریم کورٹ کا جج رہ چکے اس کو درزائید دینے جائی تھا لیکن اس ملک میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اتنے بڑے سکینڈل کے بعد جو ہے ڈاٹی جانا آئی ہمارے ملک کا وطیر ہے ہر بندہ کرتا ہے کس بندے کا سکینڈل نہیں ہے وزیر آدم کتنے سکینڈلز ہیں جان ہے کہ آپ چپکیں کرپشن کے کتنے سکینڈلز ہیں اسی اڑھائی سال دورہ میں کتنے سکینڈلز ہیں کرپشن کے پانچ سال کی کیپی گورنمنٹ کے جو طریقہ انصابی کتنے سکینڈلز ہیں ایشو یہ ہے ہی نہیں اب یہ ایک یک طرفہ تماشا لگا ہوا ہے نیپ کا چلو چلتا رہے آگے چلیں اب اس نیپ کو مجھتی طور پر وزیر آدم کے پاس ہے لیکن میرا موضوع جو ہے یہ اب اتنی طور پر ڈسکس ہو چکا اتنی اس کے اوپر فرسٹیشن ظاہر کی گئی ہے ہرٹلی کے سیدھ سے جس کو کہنا ہے کہ گزندو کوپ کیا گیا ہے نیپ کے ایک کو اور اس کے بارے میں حکارت کا اظہار کیا گیا ہے یہ چلتا رہے گا لیکن ہم یہ کام اسے کر رہے ہیں کہ یہ چیز ریکارڈ پہ آتی رہیں کل جو میں نے کہا تھا اصل چیزی جو چیز ہے جو کھیل شروع ہے اور ایک لگتا یہ ہے کہ کھیل جلد سے جلد اپنے منٹکی ہیں جام کو جا رہا ہے اب اس کھیل کے اندر نیا کردار سامل ہو گئے ہیں میں نے کل میرا خیال ہے کہ منعن بتا دیا تھا اور سرات کا بتا دیا تھا کہ دورانی صاحب جو ہے پی ڈی ایم کی قیادت سے ملاقاتیں تھیں اور اسی تسلسل میں وہ شہباز شیف صاحب کو ملنے گئے اب اس میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ فضل عمان صاحب ابھی اس پروپوزر پر اگری نہیں کر رہے بلکہ تقریباً مسئلی نون اپیٹس پارٹی وہ جکسو ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی حکومت کو پہلے کرائے جائیں جو اینا ایڈ کرنے ہیں واقعی تو خیر میں کیا کہوں کہ اصولی لڑائی تو اب رہی نہیں اب تو بات یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی جو ہے حکومت ہے اس کا تختہ لٹا جائے یہ یہ لڑائی یہاں سے شروع نہیں ہوئی تھی اور جو پرنالہ ہے پاکستان کی سیاست کے اندر گند کا یا یا ایک پرابلم کا وہ وہی کا وہی پوری عمارت نئی نئی سٹیکچر ہوئی لیکن پرنالہ جسی وجہیں عمارت گرائی گئی تھی جو گرائی جانے کے کہا گیا تھا وہ پرنالہ وہی کا وہی کھڑا ہے وہ ایک جگہ اس جگہ سے نہیں لائے گیا دوبارہ وہی لگا دیا گیا یہ سلسلہ جو ہے پچھل ستن سال سے بار بار جا رہی ہے اب دوبارہ جو کیفیت ہے جب وہ گئے ہیں تو بلاول صاحب کی کل کی پریس کانفرنس نے پورا مکمل جو ہے وہ کہتے ہیں نا تھیلے سے بلی نے پورا سر نکال لیا پرسو یا دو تین دن پہلے شاید میں اس پوزشن نہیں تھا کہ یہ کل کل میں تجزیہ پیش کرتا لیکن جو کیا وہی کچھ ہونے کو نہ آ رہا ہے بلاول صاحب نے بغیر لفظ چبائے فرمایا پیوز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ وہ پہلے حکومت کو اسمبلی کے اندر سے گرائے یہ میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا یہ جی کہ یہ آثار بھی یہی تھے کوئی راکٹ سینس نہیں تھی ایم کے ایم نے جب کہہ دیا اپنی ریزرویشن شو کر دی کاف لیگ شروع سے نراض ہے وہ بلکل جیسے گا ہم بانڈری پہ بیٹھی ہے اور باپ جو ہے وہ علیدہ ہو گیا کہ اکثر مہنگل اس سے پہلے علیدہ ہو چکے ہیں منظور پشین اور دوسرے جو علی وزیر ہے وہ جو ہے علیدہ ہو چکے تھے پہلے سے یہ سارے وہ تھے جنہوں نے وزیر آزم کو الیکٹ کیا تھا اور پھر میں نے بتایا تھا کہ فوجی قیادت کے امران صاحب کی وہ تصویر الیکٹرون کے فوراں بعد جی ایچ کیو جشن فتح منانے گئے تھے اسکری قیادت کے ساتھ اور یہ تصویر جو تین چار دن پہلے ان کے گھر پہ دی جی آئی ایس آئی اور آمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی تو آپ چہرے بتا دیں اور چہرے جو کچھ بتاتے ہیں یہ بالکل اس کو کوئی اور نہیں کچھ چیز ایکشپیرین کر سکتے ہیں اس کے بعد بلاول صاحب نے جو انکشاف کیا یہ کوئی نیا انکشاف نہیں ہے یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں کل میں نے صبح ویڈلوک کر آیا اور بلاول صاحب کی ریس کافرن سے پہلے وہ سامنے بھی آ گیا انہیں بتا دیا اب دو تین چیزیں ہیں جو میری پہلے تو کومنٹس ہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ بہرحال وہی جو ہے سائیکل کہ اس وقت نیب حوالے کر کے امران خان صاحب کے اور امران خان صاحب کی جو منتقامہ سہنیت ہے اپنی سارے گند اور غلطکاریوں کو رکھتے ہوئے سامنے وہ جان دیں گے ان کے نیچے کتنا گند ہے وہ جان دیں گے ان کے اپنے اندر کیا ہوئی ہے جب انہوں نے پاس پوچھا گیا احسن اقبال صاحب نے کہ حضور اپنے ٹیکس بتا دیں آپ نے اس ملک کو آج تک پورے اتنا آپ کہہ دیں میں دولت کمائی ہے کتنا ٹیکس دی ہے آج کون کو بتا دیں کہ میں اتنا ٹیکس دے چکا ہوں کہ پچھلے چالیس پہتالیس سال میں جب سے آپ نے کمانا شروع کیا ہے پورا ٹوٹل کر کے بتا دیں یقین آنے کہ آپ نے ٹیکس ہوئے چند کروڑ اس لیے دیا ہوں گا کہ وہ جو حکومت پاکستان نے آپ کو کچھ پیسے دیا ہوں گے تو اس میں سے ٹیکس کٹ کے آگیا ہوگا یہ چند کروڑ آپ نے دیا ہوگا باقی اس کو نکال دیں جو حکومت پاکستان سے جو پیمنٹس ہوئی ہیں آپ میرا خیال ہے کہ پیسے چالیس سال میں سالانہ ڈیڑھ دو لکھ روپے سے زیادہ آپ ٹیکس نہیں دیا تو خیر ہے نیوے یہ وہ ساری چیزیں کہ ان کو سارا موجود ہے لیکن ان کا جو منتقیم ازاز ذہن ہے اس کو لگا کھاتی ہے ہماری جو ایسکری قیادت ہے آئی تینک اسے بھرپور فیدہ اٹھا رہی ہے اٹھانے بھی چاہیے عمران خان صاحب نے ان کے ہاتھوں استعمال ہو کے اپوزیشن جو ظلم کی ہیں میں ہم کہہ دوں گا اب کبہ ہوتی کیا ہے اسیلیشن در ایک پیمنٹس فیچر ہے خواہش ہماری یہ تھی کہ ان کا رول ختم ہو جائے اور ان کے مطابق ہو جائے وہ تو شہد اب دیوانے کی بڑھا ہے دور پرے کی بات ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ عمران خان جس سکے میں کاروبار کر رہے تھے سکہ راجوگل کے ساتھ ان کا پی بیک ٹائم آیا ہے ادائی کیوں کا وقت ہے اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ ساری سیٹ ہو گئی ہے اسیلیشن کی جو ساری جو تریقے کار ہے جو ان کا آگے لاحمل ہے وہ بھی باز ہوتا جا رہا ہے دورانی صاحب کی ملاقات سے لے کے اور بلاول صاحب کی پریس کنفرنس سے لے کے اور یہ بات میں تو خیر دو سال سے میرا ایک ہی چیز تھا کہ ان نارو جب وہ کہتے ہیں مران خان صاحب تو وہ شروع سے لے کے آج تک یا بزدار کو اسیلیشن کو سناتا ہے وہ ہمیں نہیں سنا رہا نواز شریف کو نہیں سنا رہا وہاں کو نہیں سنا رہا وہ ان تک پچھاتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں جو جو بولا کنٹینشن ہیں میرے اس میں یہ سنینڈ ہے اور نہیں دیتا جس سے اسٹیولیشن بات کرتی ہے خاج آزوزہ سے بات چلائی کیا حشر کر دیا تو اس سے پہلے شباز شریف صاحب سے اسٹیولیشن کی بات چل رہی تھی یہ شباز شریف صاحب اگر نام بات کر رہے ہوتے تو اس انجام کو ڈام پوائنٹیں یہ وہ جن کے ساتھ ہاتھ بلاتی ہے اسٹیولیشن کو اس بات ہی خوشی ہے کہ عمران خان جتنا افضیحے میں ظلم کر رہے ہیں یا جو زیادتیں کر رہے ہیں تو وہ بعد میں عمران خان صاحب کو اس سے بڑھ کے ملنا ہے اور اس سے زیادہ عذاب ملنا اور زیادہ تلے جانا ہے اور خصوراً جو ساتھ برگیٹ پھر رہی ہے ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملی انہوں نے اس سے زیادہ سفر کرنا ہے لیکن یہ فائدہ ضرور ہے کہ افضیحن کی عمران خان کی لڑائی جو دوہزہ چودہ میں سلیکے کے ساتھ شروع کرا کے اس کو ترکہ دیا گیا تھا اور باقیدہ میڈیا پہ جا کے ان کو آپس میں دست و گبان کر دیا گیا تھا پولوریزیشن بڑا دی گئی تھی کیونکہ یہ پہلے بھی ہو جو کہ سیمٹیز میں پیوز پارٹی کے اور انٹی پیوز پارٹی پینے کے درمیان میں اور وہ ایسا تھا کہ دونوں کا ایک جگہ پہ رشتے ختم ہو گئے تھے لوگوں کے آپس میں تحریکہ ساری مخالفین کے آپس میں تعلقات رشتے ختم ہو گئے ہیں اور یہ ایک ملک میں انہوں رہنا ہے کسی نے ملک سے چلے نہیں جانا اس قیفیت میں کس کا فیدہ ہو گئے کیا پاکستان واحد نقصان پاکستان کا ہو گئے اب آپ اٹھا کے آپ لیڑا با دیا اچھی کیا اب عمران خان صاحب کو بھگتنا چاہیے کیونکہ وہ اس نے بھی یہ جان بوچے کیا ہے آیا وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کیا ہے لا شوری طور پر کیا ہے بدنی طرح پر کیا ہے جہالت میں کیا ہے اس کو بھگت رہے پاکستان کو تو خیر ایک ستر ساتھ بھگت رہے اور کتنا سسٹین کرنے ہیں کشمیر دے بیٹھے ہیں بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں بڑے بڑے واقعات ہونے کو ہیں اور جب بھی کوئی اسٹیلیشن بڑی باردار ڈالتی ہے تو قومی سطح پہ بھی اسے بڑی چیزیں ماننی ہوتی ہیں نین ایلیون ہو زیاء الحق صاحب کی وار ان اکوانستان ہو اور اب اگر کشمیر ہو اسرائیل کو تسلیم کرنا ہو ڈیو نکل رائز کرنا ہو یہ وہ بھاری قیمتیں ہیں جو قوم ادا کر رہی ہے یہ جو مہنگائی ہے اتصادی اپتری ہے یہ سائیڈ بائٹس ہیں یہ چھوٹے چھوٹے فائدی آپ کو دیئے جاتے ہیں تاکہ انتشار اور فتفری اور ایک انریسٹ پاکستان کے اندر وہ بھی ساتھ اپنا پتہ رہے اب اس قیفیت میں گیم جو ہے اب اصل سور اختیار کر گئی ہے اور بڑے جلد ووٹ آنو کانفیٹس سیبلی میں آئے گی اور عمران خان صاحب کو ایسے نکال کے بیر کر دیا جائے گا جیسے بال مکھن سے نہ آرٹیکل سیکس لگانا پڑے گا نہ زیادہ تقل خات کرنے پڑیں گے جو مشروف صاحب کو اور اولاق صاحب کو ان لوگوں کرنے پڑے تھے وہ کہتے ہیں نا کہ سام بھی مر جائے گا لاتھی اسی طرح مضبوط اور مضبوط کھڑی رہے گی اور لاتھی نے اگلا کیا کھیل کرنے ہے آیا پاکستان اس کھیل کا مطعم ان لوگوں نے کے بعد اور عمران خان کے چلے جانے کے بعد اور ایک نئی شورتحال کے بعد جن مشکلہ سے دیچاروں نے اسے پنک پاتا ہے نہیں پنک پاتا جائے یہ ساری بھاڑ میں لاتھی مضبوط ہے سام جو ہے اس کے سر پہ ضرب پڑنے کو ہے اور وہ مرنے کو ہے کیونکہ بہرحال سام کو تو مر جانے چاہیے اس میں تو عمران خان صاحب اپنا ہی قصور ہے کہ اپنے آپ کو اس مقام تک لے آئے ہیں اور جس مقام کے انہوں نے اپنے آگوں منتخب کیا ہے وہ انجام اس سے زیادہ بھیانک ہوتا ہے جو کہ کئی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں اور یہی پاکستان کا نئے نظام ہے کہ جس میں عمران خان صاحب فارغ ہونے کو اور اپوزیشن یا اتحادیوں میں سے کوئی بندہ وقتی طور پہ انہانک قضاء سبھالنے کو کیا شرائط اپوزیشن پہ آپ رکھی جائیں گی کہ نواز شریف ہو یا مریم بی بی کو بھی فارغ کر دیا یا سیاسف نہ آئے میرا خیال ہے کہ از دفعہ اپوزیشن اتنا ضرور کرے کہ نواز شریف اور مریم نواز کا رول جو ہے وہ نہ مائنس ہونے دیں اتنا احسان کر دیں وقتی طور پہ پھر کل کس نے دیکھی ہے مزا لئی عیدہ فما علینا اللہ بلاگ